ہم ہے تو میں تو کہہ بل آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تین تاریخ کا الیکشن یہ معمولی الیکشن نہیں ہے اس کی طرف پورے ہریانہ پردیس کی جنتہ ٹک ٹکی لگا کر آپ کے مرنے کی پرتکشہ کر رہی ہے اور آج نیائے کا تراجو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے فیصلہ لینا ہے آپ نے فیصلہ لینا ہے کہ کلدی پر بسنوئی نے اسٹیفہ دے کر کے صحیح کیا ہے غلط کیا کلدی پر بسنوئی نے کیوں اسٹیفہ دیا آپ نے پانچ سورس کے لیے کونگلیس پارٹی کا بدھائک بنا کر کے کلدی پر بسنوئی کو بدھان سوا میں بھیجاتا تاکہ آپ کی آواز بدھان سوا میں اٹھا سکے اس کا کرتب ملتا تھا کہ کونگلیس پارٹی کے پروگرام پالسیو کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں لے جائے جا سکے لیکن جس طرح سے انہوں نے وشواس گھات کر کے کونگلیس پارٹی کو اور آدم پر کی جنتہ کے ساتھ وشواس گھات کرتے ہوئے جب کونگلیس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دے کر کے راج سوا کے چرام میں کروس ووٹنگ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کانڈیڈیٹ کو ووٹ دے کر کے جو وشواس گھات کیا اس کے اسے سجا ملنی چاہیے کے لیے ملنی چاہیے آپ کو یہ بھی سوچے پڑے گا کہ راج پتی کے چرام میں بھی بیجیٹی کے امیدوار کو ووٹ دے کر کے کلدی پر بسروئی نے جس طرح سے وشواس گھاپ کرنے کا کام کیا ہے تو اس کو سجا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے آج کلدی بسروئی کہتا ہے کہ میں اس لیے کیوں بھی ادھائی بھان نے تمہارے خلاف کیا کر دیا ادھائی بھان نے تمہارے ساتھ میں کیا گستا کی کی ہے ادھائی بھان کا یہ قصور ہے کہ میں ایک دلیس سماج میں پیدا ہو گیا جس سمیں کلدی بسروئی سکول میں پڑھتا تھا اس میں ادھائی بھان بن چکا تھا میں بھی چار بار بدائک رہا ہوں دو بار میرے پتا جی بدائک رہے ہیں اور ان کے پتا چودری بھجنلال کو مکہ منتری بنانے میں میرے پتا جی کا سب سے ادھیک یوگدان میرے پتا جی کا ان کے پتا جی کو مکہ منتری بنانے میں رہا ہے اور یہ آج کہتے ہیں جو دیبان کو ادھائی بنایا یہ اتنا دلیس برودی مانسکتہ کے کیوں ہیں آج نوہ چند پرکاز جی جو ہمارے ایک سیڈر آئی ایس افسر ریٹائر ہوئے ہیں جو کمیشنر سے ریٹائر ہوئے ہیں پت سے ان کو ابھی گدار کہ کر کے سمجد کیا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیوں یہ وہ کلدی پر بسنوئی گدار ہے یا یہ گدار ہیں چند پرکاز جو سنو سے ہی پورا دیبان ان کا پورا پروار کا رام جلال جنگل پورا کانگریس کے پرتی سمل پت رہا ہے پورا پروار وہ تو جب بھی کانگریس میں تھے آج بھی کانگریس میں گدار ہی کی ہے تو کلدی پر بسنوئی نے کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آئی ایس بنایا ان کو جو پردھان منتری تھے انہوں نے کہا بنا دیا کہ آئی ایس ان کو چند پرکاز جی کو یہ جھوٹی پارٹی میں جا کر کے اس طرح کی بکواس کرنا کر دیا یہ کی مان سکتا ہے جو آئیس دوشی جو مان سکتا ہے یہ دلت اور پشا گروزی مان سکتا ہے ایسے لوگوں کو اس کا سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت نے کس طرح کی آواز اٹھائیے کہاں بھی ابھی ہمارے سپیکر صاحب نے کہا تھا پرنیت کلدیب سرمان ہے کیا یہ بدھان سوا میں نہیں جاتا مجھے صحبہ کے ملا ہے میں چودری بجللال کے ساتھ بھی بدھائق رہا ہوں ماتہ سری جشمہ دیوی کے ساتھ بھی بدھائق رہا ہوں میں چندر مہنجی کے ساتھ بھی بدھائق رہا ہوں میں مجھے پتہ ہے مجھے معلوم ہے ہمارے جو یہ جادہ تر جو بیٹھے ہیں بدائک اور یہ سبھی ان کے ساتھ میں بدائک رہ چکے ہیں آج تک بدان سوا میں کبھی بھی آدم پر کی آواز کو اٹھانے کا کام کلدیب بشروی نے کبھی بھی نہیں کیا جن کی یہ دھولی میں آج گیا ہے جن کی چرن ونگلہ کرتے ہوئے ملول لال خٹر کی جو آج یہ ہوا پر پہنچے ہیں کلدیب بشروی انہی ملول لال خٹر جی نے آدم پر منڈی میں 2019 میں کہا تھا کہ ہریانہ بدان سوا میں کلدیب بشروی ہی ایک ماتر ایسا بدائک ہے جس کی بدان سوا میں 80% گیر حاضری ہے جو 20% کی حاضری ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس 20% میں وہ آدم پر کی آواز اٹھائے گا کانگریس پارٹی کے مدروں کو اٹھائے گا وہ 20% کی حاضری اپنی بدائی کی بچانے کے لیے تھی اگر بلکل 100% گیر حاضری ہوتی تو بدائی کی چلی جاتی یہ وہاں پر جاتے تھے دسکت کرتے تھے بدان سوا میں اندر جاتے تھے اپنا نورالی چہرہ لے کر کے ہلکا سا مسکراتے تھے اور ٹاٹا کر کے واپس بہار آ جاتے تھے انہوں نے کبھی یاد امپر کی آواز تو نہیں اٹھایا آج ان کو جواد دینا چاہیے کہ ایسا ہریانہ پردیش میں پہلا ایک ایمپی ہوگا ہمارے ہریانہ سے پندرے ایمپی بنتے ہیں دس لوگ سبا کے پانچ سبا کے یہ ایک پہلا ایسا ایمپی ہے ہے جس کا ایمپی لے گھنڈ واپس لیپس ہو کر کے واپس خجانے میں چلا گیا لیکن جنتا کی بھلائی کے لیے ایک تھرچ نہیں ہوا یہ ایک پہلا ایسا ایمیل ہے جو پانچ کروڑ سال کا جو ملتا ہے تیم سال میں پندرے کروڑ روپے ملا کس نے کسی بھی گاؤں میں پندرے روپے نہیں لگائے یہ ایسا پہلا بیکتی ہے جو کبھی بھی چھا مہینے تو بدیس میں رہتا ہے چھا مہینے دیس میں رہتا ہے تو کسی کے فون نہیں اٹھاتا کسی کے سکھ دکھ میں نہیں جاتا پورے آدم پر ہلکا کے سو آدمیوں کو نام سے نہیں جانتا یہ کسی کے کبھی بھی کوئی کسی میں کبھی بھی کسی کے سریک نہیں ہوا کہیں کوئی دھیلہ اس نے پیسے کو لگایا نہیں چودری بھجنلال کے نام کو تو بہت بنا لیا گلدی بسنوی اپنے نام سے بتائے کہ تُو نے اپنے بیس سال کے راجمیتک جیون میں اس ہلکے کے لیے کیا کیا ہے تُو نے کیا کس طرح کا کام کیا ہے اپنے نام سے کب بوٹ مانگے گا تُو نے جانتا کو دھوکہ دیتے ہوئے چودری بھجنلال کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کو ابھی دھتا بتاتے ہوئے تُو نے ہریانہ جنہیت کاؤنگریس بنائی تھی اور تُو نے جس کی چودری بھجنلال نے منع کیا تھا کہ بی جے پی سے کچھ بندن مت کرنا لیکن پھر بھی تم نے بی جے پی سے کچھ بندن کیا لیکن پرطورام کی طرح ایک لڑکھ نے لوٹا کی طرح برپہندے کے لوٹا کی طرح بی جے پی سے کچھ بندن چھوٹا پہنگیا بہن جی کی سرن میں مایواتی جی کی سرن میں مایواتی جی کی پانچی سے کچھ بندن کر لیا کیا بولتا ہے کل بی بزنوی کہ مایواتی کی برات کا دورہ تو میں ہی ہوں کس طرح سے یہ مماند کرتا ہے دلس سماج کو بہن جی مایواتی نے اسی سمیں اس کو دھتکار کے بھگا دیا اور اسی سمیں سے کٹھ بندن توڑنے کا کام کیا یہ چرن وندرہ کرتا ہوا گوپال کانڈا سے اور پھر حدہ صاحب کے پاس پہنچ گیا میڈم سونیاں جی کے پاس پہنچ گیا راہل جی کے پاس پہنچ گیا جا کر کے معافی مانگنے لگا کہ میری تو سارا جیون ہمارے پروار کا جیون تو کانگریس پارٹی کا دیا ہوا ہے آج جو ہمیں جو تھاتی ملی ہے کانگریس پارٹی ہے کانگریس پارٹی نے میرے پتا جی کو ساڑھے بارہ سال بکھہ منتری رکھا کانگریس پارٹی نے میرے پتا جی کو پانچ سال کے اندر میں کرسی ون اور پریان ورن منتری رکھا کانگریس پارٹی نے میرے پروار کو گیارہ بار کانگریس کی ٹکٹ دینے کا کام کیا کانگریس پارٹی نے ہی ہماری وجہ سے کانگریس پارٹی کے وجہ سے ہی آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں میرے سے بہت گھول ہو گئی میرے سے بہت گلتی ہو گئی مجھے معافی ملنی چاہیے مجھے دوبارہ سے کانگریس میں لے لیجئے سونیا جی ہڈا صاحب نرم پڑ گئے انہوں نے کہہ دیا کہ اسے لے لو کوئی بات نہیں ہے سونیا جی نے ان کو کانگریس میں شامل کر لیا کانگریس میں شامل کر کے ان کو سی ڈالو سی کا سپیشل انوائٹی بھی کر دیا ہم نے ہڈا صاحب نے اس کو کام رہا دی بدھائی دی ساتھ پہ چلنے کا کام کیا کہ پوری طرح سے لیکن اس بیقتی میں کوئی سرمجاج نہیں اور اس نے کانگریس میں جب تھا اسی نے وسنوئیوں کے مندر میں جا کر یہ کہا تھا کہ میرے وسنوئی بھائیوں آپ کسی سے بھی سب کسی بھائی پر بھروسہ کر لینا پھر بھارتی جنتا پارٹی پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا تو وہ کیا سوارت تھا کیا لالت تھا کہ جو کل دی بھشنوئی بھارتی جنتا پارٹی میں جس طرح سے کانگریس میں کہتا تھا کل دی بھشنوئی بھاوی مکہ منتری بھاوی مکہ منتری نارے لگواتا تھا دس ویس لڑکوں سے اپنے ساتھ میں اگر ہمت ہے تو کل دی مکہ منتری آ رہا ہے کل مکہ منتری آ رہا ہے آدم پر مندی میں بی جی پی کے منز پر کون دی بھشنوئی اپنے آپ کو بھاوی مکہ منتری کہہ کر دکھائے پتا لگ جائے کہ کتنا دم ہے یہ یکتی بلکل جو فراد ہے یہ کوئی زندہ کا کام نہیں کر سکتا یہ ہے ہی ریپارٹیشن یہ یہ یپاری ہے اس کا راجلیتی سے کوئی سمجھ رہی ہے یہ تو اپنے بدھائک جو چھے تھے ان کو بھی بیچنے کا سعودہ کر رہا تھا وہ تو سمیں اس کی ریکارڈنگ کر لی تھی احمد پٹر صاحب نے حدہ صاحب کو پکڑا تھی سارے بدھائکوں کو ریکارڈنگ سناتی سارے بدھائک چھوٹ چھوٹ کے اس کے حدہ صاحب کے ساتھ آگئے یہ کسی کا بھی کسی کا بھی نہیں ہے اس نے اپنے بدھائکوں کو بھی بیچنے کا کام کیا تھا بیچنے بیچنے کا پریاس کیا تھا لیکن بدھائک اس کے چکر میں نہیں آئے اس لیے یہ ایک وفاری آدمی ہے اس کا کوئی رہنا دینا نہیں تو اس آدمی سے بہت بچنے کی ضرورت ہے یہ آگ بیچے بھی گیا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ ہریانہ پردیس ہندوستان میں سب سے جانا بیروزگاری کے درد کیوں ہے اسے بتانا پڑے گا کہ ہریانہ پردیس کے اندر ایک لاکھ بیاسی ہجار پت سرکاری پت کھاری پڑے ہیں ان پتا کو کیوں نہیں بھارا جا رہا ان کو بتانا پڑے گا ان کے ایس پی ایسی کے جو ادھکاری ساڑھے تین کروڑ روپے کے ساتھ میں نگد کاریالے میں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گیا ان کا کیا ہوا ان کو بتانا پڑے گا سٹاپ سیلیشن کمیشن کے جو چیئرمن اور جو چیئرمن ان کا بیٹا تھا جو کھلی بولیاں ریٹ لگا رکھے تھے ہر نوگری کے سے ریٹ لگا رکھے تھے ان کے چیئرمن کو سسپینڈ ہونا پڑا ان کے سٹاپ کو پندرہ ادھکاریوں کرمچاریوں کو سسپینڈ ہونا پڑا پھر انہوں نے بینا جانس کرے گا سی ان کو بھار کر دیا اس کا کیا کارن تھا ان کو بتانا پڑے گا کہ جو ہمارے بچے جو پیپر دینے کے لئے جس طرح سے پروفیسر سنپر سنگھ نے کہا تھا یہ ہزار نوپری نکالتے ہیں تو پانچ لاکھ سات لاکھ درخواستے لگتی ہیں ان سے اپنا خجانہ بھرواتے ہیں خجانہ بھرنے کے بعد میں سالوں انتجار کرواتے ہیں پھر یہ کول لیٹر نکالتے ہیں جب کول لیٹر نکالتے ہیں تو بچے آپ نے ماں باپ سے کہتا ہے کہ پاپا میرا کول لیٹر نکلایا ہے میں پیپر دینے کے لئے جانا ہوں ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا تیاری کر بیٹا دو دھائی دھائی بجے تک تیاری کرتا محنت کرتا ہے آگرے دل بیٹا اس کو آج بیٹے کو باپ اگر اپنے پاس نہیں ہو تو پڑوسی سے بھی کرجہ لے کر کے ہزار پانچ سور کو اس کی جن میں رکھتے ہیں کوئی سینٹر پسکلا میں ہوتا ہے کوئی بھیوانی میں ہوتا ہے کوئی سرسا میں ہوتا ہے تو کوئی فرید آواز میں ہوتا ہے وہاں پیپر دینے جاتا ہے جب پتا لگتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا تو اس بیٹے پر کیا گزرتا ہے اس ماں باپ پر کیا گزرتی ہے ایک بار پیپر لیک نہیں ہوا دو بار پیپر لیک نہیں ہوا چار بار پیپر لیک نہیں ہوا بتیس بار ہریانہ پردیس کے اس سٹارک پرلیکشن کمیشن کے پرچہ لیک ہوئے ہیں بتیس بار پرچہ لیک ہوئے ہیں کوئی کرتار نہیں ہوا کوئی ساجس کرتا نہیں پکڑا کوئی سریانتر سرکاری نے پکڑا گیا کیونکہ سارا ان کی سنگرکشن میں سارا کام چل رہا ہے یہ لوگ گریب بلو بھی ہیں انہوں نے دلتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ دلو بھار کرنے کا کام کیا ہے سرکاری سکولوں میں کن کے بچے پڑتے ہیں سرکاری سکولوں میں سرکار سکولیں کھلوایا کرتی ہیں سرکار سکولیں بند نہیں کیا کرتے بھوٹا صاحب کے سامنے میں چودہ ہزار سکول تھے آج ترنمیہ سا سکول دلتوں سے آم میں بہترکشن میں سرکار سکولوں میں کھلوایا کرتے ہیں جسے پکڑا کرتے ہوئے رہے گھنیں بگی طرف شکٹłumے کرتے ہی کرنے کا ایک سریعند رچہ سبیس ہزارہ دیاپکوں کے پتھ ہتم کر دیے گئے اس سرکار پوری طرح سے دھلیت بروزی سرکار ہے ہمیشہ خودہ صاحب نے ہر ایک کے لیے کام کیا ہے اس سرکار سے پلدیب بسلوی سے پوچھا جائے کہ چار راکھ نبیہ ہزار پانسو باسٹھ بجلگوں کی پینسن کیوں کا تھی ہے پہتیس ہزارہ دواؤں کی پینسن کیوں کا تھی ہے ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کو پینسن پینسن بڑھانی چاہیے تھی پینسن کاٹ دی کیوں آدھرنی ہوتڈا صاحب نے ہم نے آدھرنی ہوتڈا صاحب نے ہم نے یہ بیٹھ کر کے پارٹی میں ہماری پارٹی میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ جب بھی ہم سبتہ میں آئیں گے تو سبی کی جن کی پینسن کٹی ہے آنے بھائی سے بیاس صحیح تیرے کے گروپیاں ان پینسن جن کی کٹیم کو دی جائے گی ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے جس دن ہماری سرکار بنے گی اور ایک مہینے بعد جو پینسن بنے گی بڑھے کو بڑھیا کو دو سر پہ روز کے حساب سے دو سر پہ روز بڑھے کو دو سر بڑھیا کو چھے چھے ہزار بارہ ہزار پہ پینسن دینے کا کام کریں گے ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ جو jsc کمیشن ہڈا صاحب نے بنایا تھا جو انہوں نے بھنگ کر دیا ہماری سرکار آئے گی تو اسٹی کمیشن کو دوبارہ سے پنکت کرکے اس کو اسٹی کمیشن کو بنانے کا کام کریں گے ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ ہڈا صاحب نے سو سو کچھ کے پڑھ دئیے تھے گریبوں کو سو سو کچھ کے پڑھ دئیے گئے تھے جو یو جنہوں نے بند کر دی اب دوبارہ سے فیصلہ لیا ہے کہ ہماری سرکار آئےگی تو ہم دوبارہ سے اور سو سا گچ کے بروٹ ہی گریبوں میں بانٹنے کا کام نہیں کریں گے بلکہ انس بروٹ جہاں پر کاٹے جائیں گے وہاں پر کلونی بکشت کی جائے گی نالی بنائے جائے گی کھرنجہ بنائے جائے گا پانی کی پائپلان بچائی جائے گی فجرے کے کھمرے کھا لے جائیں گے دو کھمرے بنائے جائیں گے لیکننگ باکھرون بنائے جائیں گے کچن بنائے جائے گا دو کھمرے کا پورا سیٹ بنا کر کے ہمہاری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے ہریانہ، ہریزن کلیان نگم اور بیک ورڈ کلاس نگم کے کر دے ہوتا صاحب نے اپنے سمع میں چار سو ستائیس کروڑ کے کرجے ماف کیے تھے ہم ستہ ماتے ہیں دوبارہ ہمارا عوادہ ہے ہریزن کلیان نگم اور بیک ورڈ کلاس نگم کے جترے بھی کردے ہیں ان سب کے سب پورے ماف کرنے کا کام کریں گے ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے جس طرح سے ہوتا صاحب نے پہلے 600 کروڑ روپے کے بجلی بل ماف کیے تھے ہوتا صاحب نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی 300 یونٹ بجلی کا مطلب ہے آپ کے گام میں 90% لوگ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 90% پرواروں میں کوئی بجلی آئے گی لیکن بل نہیں آئے گا سب کو بجلی محط ملے گی یہ ہمارا فیصلہ ہے ہماری پارٹی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جو بیک ورڈ کلاس کے لیے کریمی لیئر ہوتا صاحب نے 8 لاکھ کی تھی جو انہوں نے اس کو بھٹا کے 6 لاکھ کر دیا اب فیصلہ لیا ہے کہ 6 لاکھ اور 8 لاکھ نہیں بیک ورڈ کلاس کو سممان دینے لیے جسے ان کو آلکھن ملکے ان کو نوکنیاں اور ان کو دوسری جگہ ان کو سمدھائیں مل سکے اس کریمی لیئر کی سیما بڑھا کر کے 10 لاکھ روپے تک کی جائے گی یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ جو بیک ورڈ کلاس کو سممان دینے کے لیے کمہاروں کے لیے ان کے ہنر کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی کلا کو آگے بڑھانے کے لیے دیش دیش میں ان کو آگے پہنچانے کے لیے مارٹی کلا بورڈ کا ہوتا صاحب نے کتھن کیا تھا کیس کلا بورڈ کا نئی سماج کو سممان دینے کے لیے کام ہوتا صاحب نے کیا تھا اور مانٹی کلا بورڈ کا چیئرمن بھپندر سنگھ گنگوہ کو بنایا تھا کےس کلا بورڈ کا چیئرمن ہمارا یوگندر یوگی کو بنایا گیا تھا اور انہوں نے اب تین سال سے وہ دونوں بورڈ بھنگ کر لکھے ہیں ہماری سرکار آئے گی تو وہ مانٹی کلا بورڈ اور کےس کلا بورڈ ان کو بھی ہم دوارہ سے دوارہ سے اس کا گھن کرنے کا کام کریں گے ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے بہت سے کتنے گریب آدمی جو ان سے ونچت ہیں ہم جو بھی ونچت ہیں جن کا حق بنتا ہے پیلے کارڈ کا دوبارہ سے سروے کرا کے ہم بی پیلے کارڈ بنانے کا کام کریں گے ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ جو کسان آمدولن ہوا تھا کرسی کانونوں کے خلاف جو ایمیس بی کے لیے کسانوں نے آمدولن کیا تھا تیرہ مہینے تک سردی گرمی برسات بورڈر پر پڑے رہتے تیلیں ٹھکوا دی گئی تھی لاکھی ڈنڈے کھائے تھے پانی کی کھنڈی بہت سارے سہی تھی اسی کھٹر مہاشر نے کنرال میں کہا تھا کہ کسان کوئی بھی بگر سر پھوٹے نہیں جانا چاہیے ان کسانوں کو بدان کرنے کے لیے ان کو خالستانیوں کا آمدولن بتایا گیا ان کو سکھوں کا آمدولن بتایا گیا ان کو جاتوں کا آمدولن بتایا گیا ان کو گنڈا موالی کہا گیا ہر طرح سے ان کو افماند کرنے کا کام کیا لیکن ایم ایس پی نہیں مانی گئی ایم ایس پی آج تک انہوں نے نہیں دی ہماری پارٹی نے فیصلہ لیا ہے کہ سرکار ہمارے آئے گی کسی بھی کسان کی فصل ایم ایس پی سے کم نہیں بیچنے دی جائے گی ہماری پارٹی نے یہ بھی فیصلہ لیا ہے کہ فصل ایم ایس پی سے کم نہیں بکے گی بلکہ گیم اور دھان پر ہم بونس دینے کے کام کریں گے یہ جو فرضی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کسانوں کی آمتری دگنی کرتی ہیں اس سے بڑا بھردہ مجا کر نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے میں آپ سے یہ انڈوز اور آپ سے پرارسہ کروں گا کہ تین تاریخ کو چوک نہ کر جانا لوہا گرم ہے چوٹ بار دو اس سے چھٹی دلوا دو اس کو باہر کر دو اس کے لائق نہیں ہے یہ پولٹیکل آدمی ہے اس کو سبق سکھا دو اور چوڑری بھپندر سنگھ ھٹا انتجار کر رہے ہیں جس دن آپ چہپرکاس کو چیتا کے بھیج دو گئے چھے مینے کے اندر چوڑری بھپندر سنگھ ھٹا مکھہ منتری ہوں گے آپ سبی کا بہت 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 دھنیواز حضرت جی میں کہنا چاہوں گا کہ آدمی چوڑری اور ابھیل سنگھ جی اس دیش کے سچائی منتری رہے تھے اور اس دیش کا جو سب سے بڑا ڈین ہے باکڑا ڈین وہ ان کی رہنومائی میں بڑا آگیا تھا جسے ہریانہ پردیش اور پنجاب کو بھی اور چوڑری بھپندر سنگھ ھٹا جی کے سمن ہے آپ کے علاقے میں میرے حساب سے جو سکتا ہماری چلی سادی سادیوں سے پوچھتے تھے کہ سوڑا دن یہاں پانی کا سچائی کے لیے ملتا تھا اور اب سات دن میرے کہا چاریس دن میں ملتا ہے اور اس کے بعد جب ہریانہ پردیش اور دیش کا جو کسان تیرہ مہینے اس دیش کے بورڈر کے اوپر بیٹھا تھا اس میں آپ کے آدمیے سانسد بھائی دیپندر ہودا جی نے سبھی بورڈروں کے اوپر جا کر کے اور اس دیش کے سب سے بڑی جو پنجاب ہے راج سما میں بھی ہریانہ پردیش کے کسان کی جو آواز اٹھائی تھی اسے شد ہوتا ہے کہ اس دیش میں آدمیے چودری بھپندر سنگھ ھودا سے بڑا کوئی کسان نیتا نہیں ہو سکتا اس لیے میں جویدن کرنا چاہوں گا کہ آدمیے چودری بھپندر سنگھ ھودا جی آئے اور اپنے سنبھل دیں خوضری بھپندر ہوتا جید آواز جید آواز خریانہ پردیش کانگرس کے مہترین کے اردیکشن مولیوان جی اور پورو جیدان سما کے اردیکشن جید شرمان جی اور ہمارے بھرست ساتھی اور کانگرس کے بھرست نیتا پور منتری پورو سبھتنگ جید اور ہمارے ساتھ منتری رہی شکشاگی اور ویدائک ہیں گیتا بھکل جی اور اور ہمارے بھرست جارو ساتھی نیم سے ویدائک رہی منتری رہے آنسنگ دانگی جی اور جب یہ بول کے چلے گئے جیکشن جی پلی سے جو آئے چودری میوہ سنگ جی ویدائک جو یہاں پر ہیں کئی جنوں سے کندیر سنگ جی دھیرا پور ویدائک برستنگ پینیوال پور ویدائک اور جو ہمارے ساتھی جو ابھی ریٹائر ہو کیا ہے سینیر آفیسر رہے پندر تراب جی لاز جی کے پتی جے چندر پرکاش جانگڑا جی سوپیل سنگ آریہ جی درم بیر گوید جی کشن لاز پانچان جی منوالی لاز جی چیزی رہے پہلے پطرک میرے خودرگو نواز جوان ساتھیوں پیارے بچوں دور سو نہیں کری بات تو ہوتا ہے پاتے تو دیکھو تفسیر میں پردانی نے بھی بتا دی پردانی نے بھی بتا دی آپ کو اور آپ سب کو معلوم ہوں بھئی الیکشن ہے الیکشن کے لیے ابھیویتر کرنے آیا ہے آپ سے تین تاریخوں کامرس پارٹی کے امیدوا ہے پارٹی جی 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 ہم آئے ہیں دوسرے لیے امیدوار وہ بھی آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے کوئی نہیں آئے تو وہ آجے گا ان کا ہاتھ بانتا ہے سب کا اور اس میں دیکھیں کئی امیدوار کھڑے ہیں ایک تو میرا جنسل یہ آپ سے ہے ووٹ خراب بس کرنا جو اس فرکار سے پیچھا چڑھانا چاہتا ہے سیدھا کانگرس دوسرا کچھ دو چار پا سوال ہے میرے جو وہ آئیں تو ان سے پوچھو آپ یا اپنے آپ دل سے پوچھو اور تول لو تول کے اثر لگے گا آپ کی وہ چہزار ہیں ہمارے کو دے دینا میرا ساری ان سے انہوں روح ہے سب سے پہلے میں کسان بھائیوں بھی بات کرتا ہے میرا ایک سوال ہے بھئی آٹھ سال ہو گئے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے کوئی ایک کام کسان کے ہتنا فیصلہ لیا او کو بتا دے گا ایک بھی لیا او کو دیکھو ہمارے سمجھ میں خات پر ٹیکس نہیں تھا کیر تاشک بھائی پر ٹیکس نہیں تھا بیج پر ٹیکس نہیں تھا ٹریکٹو پارڈ پر ٹیکس نہیں تھا دیدر ہندوستان میں سب سے سبتا تھا آج کیا بھاؤ خات کا ہے کیا ڈیزل کا ہے کیا پیسٹی سائٹ کا ہے کیا بیج کا ہے مطلب جتنی نئے فیصلے ہیں لاغت تو پڑھا دی کسانگی آم نہیں نہیں گھٹا دی اور ایم ایس بی ملتی نہیں او داران کی طور پر کرو کہ میں ہر فیصل کا اوزان دے سکتا ہوں باجرہ ہے باجرے کی ایم ایس بی ساڑھے تیسو ہے کوئی ٹھیک نہیں ہمارا دکار ہے کسان کا تو جب جب کسانگی فضل آ جاتی ہے منڈی میں جاتا ہے تو پورٹل چلا جاتے ہیں اور پھر خرید بند کر دیتے ہیں خرید بند کرتے ہی باجرہ سولہ سو سترہ سو بیٹھتا ہے کون کو لی کرے گا بھئی اسی پرکار سے آپ دیکھو ہم نے اپنے کارکال میں اکیس سو کروڑ دو ہزار ایک سو کروڑ کسانگی کردہ ماں سیاں لیانے کا اور سولہ سو کروڑ بجلی کے بلے ماں سرے انہیں کوئی کرے ہو تو بتاؤں بھئی ایک مارکہ مسائلہ آپ دہا ہیں اہم خرید بھائی ایمان دارے سے بتاؤں تک روڑا ہے ای لیکن سبیہ، اسے ڈک interesting گرید ب Prevention 4، ایک سو کروڑち نوان foremost تی fast دورہ کام رہ گیا کہاں دے رہے آپ کا حسائی نہیں دے رہے کینڈستگا نے اس کا دیا کسی فرکار سے چچھا کی اگلہ شرین نے خود ہون کا سممانہ پینشن پانچ لاف کے قریب خود ہونے کے اردواروں کے ودوانے پینشن کاٹ دیجیے کسی ایک ورک کا بتا دو کو اس وان کر آتا ہے کس نام سے ووٹ مانگ گئے ہیں باجر پانیا آپ آپ بتاؤں یہ ضرور ہے کہ ایک الیکشن ہے ایک ہلکے کا الیکشن ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ الیکشن ہے کہ وقت سمجھو اس کا مطلب یہ ہوگا یہاں سے ایک کانگرس پارٹی کے امیدوار کو ستا کے بھیجوگے تو سوڑ دل کے بعد بیجے کی امید جاتی گئے گی آگے ترامنی بڑھن یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے بہت بات کر دو ساری عدیش نے بتا دی وہ پوچھیں گے بھائی تھاری سرکار بن جائی تھا ہم بتا دیں گے پھر سرکار بن جائی تم کیا کرو گے میں تو تین چار موٹی موٹی بات کرتا ہوں بات کی تفسیر میں تو عدیش نے بتا دی ہم نے آگے بھی جا رہا ہے بھائی سب سے پہلا کام کروں گا جو ہم کریں گے جو بھلگ ہیں جن کی پاس لاکھ بھلگوں پہلا کام کریں گے اور بیار سمیت ان کو دیں گے اور آگے سے پینشن چھے ہزار روپیز میں ہی نہیں کر دیں گے گریب آدمی کا جو بچوں کے جو وزیفہ کاٹھے ہیں بچوں بچوں کا وہ وزیفہ بھال کریں گے جب میں نے شروع کراتا چیتنا اس سے دھوگنا دیں گے اور بھائی سو سو کچھ گے پہلا تین لاکھ بیاسی ہزار ہم نے کٹ دیں گے انہیں ایک کٹ دیں گے آپ نے گاؤں میں بھی کٹے ہوئے کچھ اور آپ کے ہمارے پینشنہ وہ سکین پھر لاغو کریں گے جیسے ہمارے ادرگی نے کہا بخالی پروٹ پروٹ نہیں ساتھ دو کملے بنا کر دیں گے تو آپ کے سامنے تین سو یونٹ تکا بنجلی باپ کریں گے تو کسان سب خوش ہو کشان ہوگے ہمارے بزرگوں کا سمبان ہوگا جب بھی تو اس کام سے لے گا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جب ہو سکتا ہے جب آئی موقع آیا ہے کہ ایک بار جیپرکاس کو یہاں سے بنا جاتے دیکھ امیدوار بھی دے پھر ہو آپ میں کسی کی نندہ کرنے کا آتی ہی جیپرکاس میرے ساتھ ایمپی رہا ایم ایلے رہا جب یہ پارلیمنٹ میں بولتا تھا ساری پارلیمنٹ سنتی تھی تھی بات اور یہ دیکھتے تھے جہاں پرکاس کیا بولے گا کہا سر پر کسی کے بارے میں کسان کے بارے میں منصور کے بارے میں تو یہ ہے بھائی شام کا سمیں ہے تو میں کم ہے میں تو ایک بات کہنے آیا ہوں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں ایک اور سوال میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چودہ کے بعد میری سرکار ہماری سرکار جانے کے بعد گاؤں کا کوئی بھی کاس کا کام ہو جاتا ہوں چودہ کے بعد آٹھ سال ہو گئے اور مجبوت آنی میں ساکھ کریں جہاں پرکاس مجبوت آنی میں اس کو میرے ساکھ کرتا ہوں اگر کسی کی ایک بات کہیں اس گھوم آئی جہاں پرکاس جانے میں ساکھ کریں گا اس سرکار کی چول مہیں نہیں مجبوت ہے تھے بڑھت کے گھر بٹاڑے خورت مہت مہت مح آدی خورت مہت مہت مح آدی خورت ریبو پندر ہوتا disciplined بھاڑھ